درشم کو ترس گئے نین کہاں کی ندھاں کا چین نبی میراج نبی میراج والے مرانو ٹلین سب و راج تمہیں مجھو آئی کے راکھوں لات نبی میراج والے ہے تم مجھو آئی کے راکھوں لات مریف پریاد بھوا سک چین مرانو ٹربار نبی میراج والے کہ یہ حال میرا توبہ توبہ یہ حال میرا توبہ توبہ فریاد بجان توبہ توبہ دلہار کے غم سے سخمی ہے صدمہ کو علم سے سخمی ہے بھائی مسجد اکسابور بھائی مسجد اکسابور یہودی بھائی ہے سب مصروح نبی میراج والے نبی میراج والے مرانو ٹلین سب و راج تم ہی ابھو آئی کے راکھوں لات نبی میراج والے نبی میراج والے اور آخری بس سماتا ہے اچھا کہ یہ حوال دلِ بر بات سنو احوال دلِ بر بات سنو فریاد سنو فریاد سنو خالات کمار آیا ہے یہیں کو سہاں آیا ہے یہ جو کھو قدم کی آس لیے جو کھو قدم کی آس قدم کی آس نبی میراج والے سکمان اللہ سکمان اللہ مرانو ٹلین سبرا تم ہی ابھو آئی کے راکھوں لات نبی میراج نعر تکدیر نعر رشالت حرس مقدس نعر تکدیر نعر رشالت نبی میراج نعر تکدیر ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات راجات بڑے ہی مصہور نبی میراج نبی میراج اگر سننا ہے تو دیداری کا ماحول پیدا کریں میں دو تین نسلے پڑ رہا ہوں مصہور 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 مہترم صاحب کے حضرت مہترم صاحب کے حضرت مہترم صاحب کے حضرت مہترم صاحب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان نبی کی محبت میں نبی کی ملاب وہ قائد تمام کرتا ہے اُس کو بہت زیادہ محبت سے تمام کرتا ہے مشید مچان آرام محبت سے تمام کرتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم وردت مجھے دیدیم ومدت محبت سے تمام کرتا ہے محبت سے تمام کرتا ہے بھاردائی چلت میں نظر آئے کی در پرس کرتے ہیں وَا حَقْعَ جُوْدُوْقَرَمْ حَيْ شَحِبَتَحَ تِرَا بے سر بولی محبت سے یام صلی اللہ وَا حَقْعَ جُوْدُوْقَرَمْ حَيْ شَحِبَتَحَ تِرَا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگے والا تیرا بے سر اور فرماتے ہیں تیرے پکڑوں سے پڑوں غیر کی پھوکر پر نہ دھا وَاork تیرے پکڑوں سے پڑوں غیر کی پھوکر پر نہ دھا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑکے تنوہ تیرا وَا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑکے تنوہ تیرا میں انہیں سے اپنے ناتے پا ikître آگز کر رہا ہوں محبت سے تمام شماعت جو ناتے پا جو ناک پاک کی محفل سجانے والے ہیں جو ناک پاک کی محفل سجانے والے ہیں سجانے والے ہیں جو ناک پاک کی محفل سجانے والے ہیں جو ناک پاک کی محفل سجانے والے ہیں جو نا تے پاتے جانے والے ہیں جو نا تے پاتی کی محفی سجانے والے ہیں وہ گھر بہشت مواللہ میں پانے والے ہیں وہ گھر بہشت مواللہ میں پانے والے ہیں جو نا تے پاتی کی محفی سجانے والے ہیں مرسے افتحاری، نارے تقدیر، نارے رکھالت جنہ کے پاکے میں بہت خود بہت خود جنہ کے پاکے کی محفل سے جانے والے ہیں وہ دھر بہیشت مواللہ میں پانے والے ہیں وہ دھر بہیشت مواللہ میں پانے والے ہیں جنا کے پاکے کی محفل سے جانے والے ہیں دیشت 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 بہیشت ڈیشت دیشت دیشت موسیقا جو ان کی آدمی آسو بہانے والے ہیں جو ان کی آدمی آسو بہانے والے ہیں آسو بہانے والے ہیں care واہ بہت خود بہت خود انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں جو ان کی یاد میں آسو بہانے والے ہیں جو ان کی یاد میں آسو بہانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں اے عاشقانے محمد یدگ سے بیٹھو یہاں 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 اے عاشقانے اے عاشقانے محمد اے عاشقانے محمد میرے عشقان محمد یدب سے بیٹھو یہاں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں نارے رسالت علماء اہل سمنت عرص مقدس نارے تکبیل نارے رسالت اے عشقان محمد یدب سے بیٹھو یہاں 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 میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں مرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں مرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں مرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں حضور مدینے سے آنے والے ہیں زبان پہ جن کی ترانہ ہے رب سلم کا زبان پہ جن کی ترانہ ہے رب سلم کا زبان پہ جن کی ترانہ ہے رب سلم کا زبان پہ جن کی ترانہ ہے زبان پہ جن کی ترانہ ہے وہی ہماری بھی بخشت کرانے والے ہیں جنات پاک کی محفل سجانے والے ہیں جنات پاک کی محفل سجانے والے ہیں وہ گھر بحیشت مولا میں پانے والے ہیں وہ گھر بحیشت مولا میں پانے والے ہیں جب مسکر کسائی ہو رہی ہے اجب مسکر کسائی ہو رہی ہے ہر ایک گھن سے رہائی ہو رہی ہے نبی کی نات شائر پڑ رہا تھا کمائی پہ کمائی ہو رہی ہے نبی کی نات شائر پڑ رہا تھا کمائی پہ کمائی ہو رہی ہے اور دو عالم میں نبی کے دشمنوں کی دھلائی پہ دھلائی ہو رہی ہے دو عالم میں نبی کے دشمنوں کی دھلائی پہ دھلائی ہو رہی ہے حضرت بڑے ہی مترمی معباض میں آپ نے مدہ سیلونام حضرت مولانا قبر زمہ مہراج گنجوی سے ناتو منقبت کے اشار سماعت کیے اب آئیے خنابت کے لیے میں اس عظیم عالم دین کے بارگاہ میں دست بستہ عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے تقریباً دو دہائی سے درس و تدریس کو اپنا اڑھونا بچھونا بچھونا بنا دیا تقریباً دو دہائی سے دو تطریر و تحریر تصریف و تعلیف اور ستاوہ نمیسی جن کا محبوب مسغلہ پڑھ چکا ہے جن کے لوگ قلم سے ادھتا کموڈیش اے درجل کتابیں مارسی و جود میں آ چکی ہے اور قارین سے دادوں تحصید حاصل کرنے کریں میری مراد شہرِ پڑوانچل صدیبِ حردِ عزیز استاذیل قریب حضرتِ علامہ مفتی عمدت علی صاحب علیہ نظامی استاذ جامعہ رسلیہ نورولو سریل لائن محراج گن جسے ہیں آئیے نعرہ ہے تکبیر و رسالت کے ذریعے استقبال کرنا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت اور معای احل سبنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرہ نعرہ موسیقی 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 ابھی ہم سے پہلے آپ مولانا رضی اللہ صاحب علیہ وسلم سے تقریف سمات کر دی رہے تھے اور وہ آپ کے سینوں میں خوف خدا پہلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری عزیز بڑا نازت وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے ان کی ساری تقریف کو آپ ایک جملے میں سمات کر سکتے ہیں سورج لہو لہان ہے یہ شام دیکھ لے سورج لہو لہان ہے یہ شام دیکھ لے اے زندگی غروب کا انجام ہے میری عزیز بڑا نازت سورج لہو لہان ہے یہ شام دیکھ لے اے زندگی غروب کا انجام میری عزیز جب دنیا سے جانا ہوا تیری کیفیت ہوگی جو مولانا رضی اللہ صاحب بیان کر رہے تھے اب آئیے میں اپنی موضوع پر تھوڑی سے گفتر کروں چونکہ یہ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور اللہ والا معظم ہوتا ہی ہے اس سے نسبت رکھنے والے چیز بھی معظم ہوتا ہے یہ اتنی باز رکھنا ہے اللہ والا معظم ہوتا ہی ہے اس سے نسبت رکھنے والے چیز بھی معظم ہو جاتے ہیں سمجھے اسی کو ہم بتانا چاہیں گے کہ بزرگوں کے تبرکات کی شریح حیثیت کیا ہے کیوں ہم جاتے ہیں اور سے کیوں مناتے ہیں اور ان کے تبرکات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ایک مومن سوالوں کا جواب قبر میں دے رہے گا تو فریشتے کہیں گے نم کنعو مدیل ورہو اسے دھنس ہوتی ہے سمجھے اسی سے ارس ہوا اور جانتے ہیں ایک مومن کو اسے بڑھ کر کے کوئی سعادت ہوئی نہیں سکتی حاصل کہ نبی کا دیلار ہو جائے یہ نبی کی زیارت یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ میں جب کسی عاشق کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن فورا متبادر ہوتا ہے سیدنا بیلال رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کیوں؟ اس لیے کہ فلک کا بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے چسلے پینا ہو تو دوروں سے پینا لہے حضرت بیلال کہ جب جانے کا وقت ہوا نہیں جاکنی کا وقت ہوا تو کپڑے بھی نئے پہنے اور کرنا کپڑے بھی نئے پہنے رہے ہیں خوشبوں بھی لگا رہے ہیں سرما بھی لگا رہے ہیں بیوی نے کئی حضرت کو دیکھا جیسے ہی موت کی اُبھرتی ہوئی سیوٹ ہے پیشانی میں نمدار ہو تو بیوی پیچین ہو گئی بیوی نے کہا ہاں اے مصیبت حضرت بیلال نے کہا مصیبت نہ بہو تم نے کیا کہہ جائے یہ مصیبت کیا ہے بیوی نے کہا پیارے سردار ابھی دنیا سے آپ جانے والے ہیں ابھی آپ رخصت ہونے والے ہیں ابھی میں بیوی کی چادر رہنے والے ہوں اس سے بڑھ کر کے میرے اوپر مصیبت اور کون سے آئے گی حضرت بیلال نے کیا محبت بھرا جواب دیا ہے اے میری بی بی رسول پاک کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے اب تو قبر میں مصطفیٰ قاتیدار ہونے والا ہے نبی قاتیدار ہونے والا ہے اور جو چیز مصطفیٰ سے ملاتے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی واہ بہت خورت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات اس سے ملاقات ہونے والی ہے نبی کا دیدار ہونے والا ہے مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے یہی تو حضور نفتی آزمہ ہی لے کہتے ہیں لہت میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہو میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو پدل رہا ہو یہی بھجا ہے میرے عزیز ساتھیو جب وقت بسال ہوگا ہے ابو بکر صدرک کا ان کے لئے غرص ہے عمر فاروق یعظم کا بسال ہوا ان کے لئے غرص ہے عثمان زنی کا بسال ہوا ان کے لئے غرص ہے مولا علی کا بسال ہوا ان کے لئے غرص ہے صحابہ کا بسال ہوا یوم بسال ان کے لئے غرص ہے اگر حضرت غوث پاک کا بسال ہوا ان کے لئے ان کا دن عرص ہے حضرت خاجہ خریر نماز کا بسال ہوا جس دن دن ان کے لئے عرص ہے مل کر کے کہو افتخار علماء کا جس دن بسال ہوا ان کے لئے عرص کا جا رہا خق بھاناللہ نارے تقیر نارے رسالت خرس مقدس حضرت مستفعہ ہے ملانا شہابدین صاحب موجود ہے ملانا شہابدین صاحب یہاں کے لوگ کبھا ہے کہ آپ پورے زندگی ایک کھپڑ میں گزار دیا ہے مگر اللہ نے جانے کے بعد دنیا سے کیا ہی نام دیا ہے جس پر سارے محل قربان ہو جائے وہ محل شکریہ اسے ہی کو تو اسے کہتے ہیں میری ادنی ساکھیں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مقتصر سب ہمیں چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں جو اللہ معظم ہوتا ہے یا اسے نسبت رکھنے والے چھل بھی معظم ہو جاتی ہے موظم سے جو مصبت ہو جائے تو چیزی موظم ہو جاتی ہے حضرت بیٹیوں کے اپنے بہت قریلوں میں سنا ہوگا رسول پاک کے جس میں سے زمین کا تو ہشتہ لگا ہے وہ آدم سے بھی افضل ہے بھولو نیا وہ آدم سے بھی افضل حضرت کہتے ہیں تیبہ نے صحیح افضل مگاہی بلا زاہی دھمیس کرتے ہیں جو موظم ہوتا ہے انسان اس سے مصبت رکھنے والے چیز بھی موظم ہو جاتی ہے یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے قرآن شاہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موظمت تشریف ہمارا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنگے بھائیوں میں کنگے میں ڈال دیا سمجھے ست بھائی کیا کہ دنیا سے چلے گئے مگر اللہ کی رحمت ہوئی اللہ کا یہ پیغمبر مصر کا بادشاہ ہوگا اور جو سے گوڑوں سباہ منا ہے ہم تو یہ جملے کو ترزا کے کور کھڑے ہیں یہ بات آگے اتنی بات سمجھے آگے اجاز ہو گیا سبت کیا کہ بھائیوں نے دعویٰ سنگے کیوں مرے گئے دنیا سے چلے گئے اللہ اکرامہ نے مصر کا بادشاہ بنایا تو جب وہ یوسف جو بھائی سب تحت میں مبتلا ہوئے لہا تو راشن لاغنے کے لئے یوسف پلسطان کے شخص انہیں نہیں معلوم تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی بادشاہ ہو گیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی بادشاہ ہو گیا جب یہ پہنچے سب نا اور دیکھے کہ بادشاہ تو یوسف نہیں نظر آئے کہ سب پھاگئے کب گھرن کی ایک ہے ایک ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تشریف آلیکم جو کوئی معاقی Non-Law اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تمہیں اور کرنا تو حضرت یوسف نے پوچھا اپنے بھائیوں سے میرے بھائی کا حال کیا یعنی 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 کیا حال ہے میرے باپ یادو کا کیا حال ہے وہ بھی نبی یادو بالاسلام بھی نبی یوسف علیہ السلام بھی نبی یوسف علیہ السلام مجھے بھائیوں سے میرے باپ کا حال کیا ہے تو بھائی نے کیا کہا تھا وَبِيَدَّتْ عَيْلَهُ مِنَ الْحُلْ مِنَ فَهُوَا قَزِي اپنے ہوتے رہتے وہ اندھے ہو گئے ان کی بینائی ختم ان کی ضرشنی ختم اندھے ہو گئے ہیں آگ کی محبت میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں آگ کی یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں اس لیے اب ان کے اون نظر کچھ نہیں چیز آتی ہے وہ تو اندھے ہو گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اجنا سنا میرے باپ یاکوب اندھے ہو گئے ہیں تمہوں نے پورتہ کو اتارا سبان اللہ کیا اتارا پورتے کو اتارا اور کئی حبوب قمیسی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اس لندے کو لے جاؤ لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا روشنی آ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ان سے مقدس نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا روشنی آ جائے گی بولو یا روشنی آ جائے گی یہ کون یہ کون ٹھا رہا ہے اور یہ کیوں سے لگ رہا ہے یہ میں قرآن پڑھا ایسا رہے گی حدیث میں پڑھا کوئی آکر نے کہہ رہے یہ حدیث زیر حسن اللہ میں قرآن پڑھا انہوں نے کیا کیا قرطہ نگارہ دے دیانے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا روشنی آ جائے گی اب قرطہ لے کر کے چلنے والا چلا قرطہ لے کر چلنے والا چلا ابھی یاکوڑ کے پاس نہیں پہنچا ابھی یاکوڑ علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچا یاکوڑ علیہ السلام نے کہا انہی لاج دوری ہے یوسف مجھ کو یوسف کی خوش کو مل رہی ہے ستھیانے کا ایام نام سبحان اللہ ابھی یوسف نہیں پہنچے ابھی یوسف کا کھوڑا نہیں کیوں کیا مگر خوش کو پہلے پہنچ گئے سبحان شاہد پہلے پہنچ گئے سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا یہ یوسف کے پرتے کی جب خوش کو ہے تو نبی کے جسم کی خوش کو کا آنم کیا ہوگا سبحان اللہ کہ جسم کی خوش کو کا آنم کیا ہوگا تبیتو آگا حضر کہتے ہیں ان کی محقن دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں پوچھے بے سکتے ہیں کیا محقنے والے روح پہ چلتے ہیں بے سکتے ہیں ابھی خودان نہیں پہنچا پہنچ گئی اچھا یہ تنے میں خورتہ دلیئے ہیں خورتہ اللہ محقن بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں یہ تنے میں خورتہ دلے کر کے آیا ہے خورتہ اور یوسف اور یوسف علیہ السلام کا خورتہ یا پوٹ کے چہرے پہ رکھا پر دلدہ پسیرہ روشنی آگئی شرخان اللہ سکتے ہیں بہت خورت حق ہے یعنی ان کی پینائی آگئی اندھی تھی اب ان کی آرے ہو گئے روشنی آگئی اب چیزیں دیکھ رہے ہیں اسے سمجھ میں آگیا آلنے سے آلنے پوچھو اسی لہب پور میں آئے ہوئے زیدور مسلمانوں آلنے سے آلنے پوچھو اے خورتہ یہ بتا تمہیں کونسی عبادت کی تھی اے خورتہ یہ بتا تمہیں کونسی ریاست کی تھی اے خورتہ یہ بتا تمہیں کونسی بندگی کی تھی اے خورتہ یہ بتا تمہیں کونسی عبادت کی تھی تیرے اندر یہ اثر آ گیا اے خورتہ کہے گا میں نے نماز تو نہیں پہی تھی میں نے تیام تو نہیں کیا تھا میں نے تیرا تو نہیں کی تھی میں نے روشن تو نہیں کیا تھا نے سجدہ تو نہیں کیا تھا نے عمادت تو نہیں کی تھی نے پندگی تو نہیں کی تھی ایک نبی کے جسم کو چوم ضرور نہیں ہے یے ہے نارے تکبير نارے رشانت اُن سے مخدر نارے تکبير نارے رشانت بہت فہخہ ایک نبی کے اپوسیٰ ایک نبی کے جسم کو چوم ضرور رہا تھا تو جھومنے پر یہ اثر آ گیا ہم دیکھئے آپ ڈالو تو روشن ہی آ گیا اچھا ایک چیز آؤ یعبو علیہ السلام بھی نبی ہے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے سمجھے ایک نبی کا خورتہ ایک نبی کو فائدہ دے رہا ہے بولا یا وہ قرآن کہتا ہے ایک نبی کیا کبھر ایک نبی کا خورتہ ایک نبی کو فائدہ دے رہا ایک نہیں دے رہا یہ نہیں دے رہا جب ایک نبی کا خورتہ ایک نبی کو فائدہ دے سکتا ہے امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا ہے بہتہ بیشت بیشت یہ قرآن نے بردکات کی سر ہی نہیں کیا برکت ہم آپ دیکھیں سورا سا وہ قوم لے لیتے ہیں بردک پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال یہ کرتے ہیں کہاں بڑھا ہو کیا حیثہ کی حدیث میں ہے مگر حدیث شریف سمجھنے کے لیے اس کے رسول چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں بلو اس کے رسول چاہتے ہیں بیشت کے محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار لیکن آتی نہیں چاہتے ہیں برکت ہوا ہے مستفہ کا مدھیہ مقام جلی رہا مقام جلی رہا جہاں سے بڑے پورے کا احرام باہا ہے حضرت کی حضیت میں مجھے بھی یہ سعادت کی مقام جلی رہا ہے مولانا علیہ حضرت کی حضرت کی حضرتی حضرت شریف سبھی صاحب سے پوچھا تھا ان کے احرام سے بہر سبھا ہوتا ہے اور مستے آئیسا سے چھوٹا ہوتا تھا کیا دوری کیا ہے یعنی اللہ دوری کیا ہے یہ سبھا کیا ہے میرے پیرو مرسل نے کہا نہیں دوری اور نزدیک کا آمان ہے سنو مسجد آئیشہ سے آئیشہ نے احرام باتا تھا جہی رانہ سے سلطان دو جہاں مکانے جہی رانہ کی بارگاہ کہتا ہے کہ مجھ کو مال دے گی مجھ کو بولو نیاکہ کا مال دے گی ابھی تو مولانا کموزنان پر بارگاں کہتے ہیں وہاں ہے کیا جودو کرم ہے شہر مطحہ تیرا نہیں مال دے گا اور کرنا سرکار سے مال مال دے گا میرے آقا نے کہا مال تو نہیں ہے بشارت قبول کر سرکار نے کہا بشارت قبول کر کہا بہت بشارت ہو گئی کہا بہت بشارت ہو گئی سرکار نے کہا یہ بشارت قبول نہیں کرنا ہے بلا ابھی موسیٰ شریف کا یہ بشارت نہیں قبول کرنا ہے تو کر لو وہاں اکسر میرے آقا نے کہا اور کھا اے بلا اے اے بھون شاہر شریف لے لو مال لو امینے چہرے پر ہمارا ہے سبسان اللہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے فدنادر امو سلامتا من غرائن سات حضرت دیو نے سلام پڑھتے سے اور کہا ایک بیٹو مکم بچاک کے رکھے گا سبان اللہ رکھے گا رہا یہ کرنے کی ضرورت ہے کتنے بڑا آدم کیوں نہ ہو جائے کتنے بڑا حافظ کیوں نہ ہو جائے کتنے بڑا مہتیس کیوں نہ ہو جائے کتنے بڑا مہتیس کیوں نہ ہو جائے سب کو مان لیں گے بی بی نہیں مانتی نہیں مانتی ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبادت مہتران کو دیکھو کہہ رہی ہیں یہ جو تبادر تمہیں ملا ہے اے ابو موسیٰ شریف جو تمہیں تبردک ملا ہے اس تبردک کو اکیلے نہ لے اپنی ماں کے لئے بچا کے رہا نبی نے حکم دیا کی نہیں دیا مصطفیٰ جانل رحمت نے خود برکت ہے خود برکت ہے باٹی ہیں بڑی طویل بحث ہے موضوع برابقی ہے وقت کے خلق کامتیر ہے اس لیے بردی سے چند بات کرتا اور پھر وہیں کیاورٹ کرتے چلا حضرت سبح علیہ السلام کا پورتہ حضرت یافر کو بھلو بھولو یا بھلو گئے سبب اب آؤ نبی کیا پورتہ دیکھتے ہیں سبحانہ بھولو یا نبی کیا پورتہ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ بھولتے ہمیں بھولتے ہیں اور وہیں پیلا دیتے تھے مریض شفا پا جاتا تھا ملتی نظر آتی ہے ملتی نظر آتی ہے ملتی نظر آتی ہے ملتی نظر آتی ہے نظر آتی ہے ملتی نظر آتی ہے نظر آتی ہے ملتی 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 نظر آتی ہے رسول پاک کس چادر کی ضرورت تھی تم نے موانی لیا یہ اچھا تھا نہیں کیا اے کیا شہابی میں جواب دیا ہے یار ایمان کا شہابی نے جواب دیا ایک مجھ پر اقراض کرنے والا سبو میں نے چادر دیا پہننے کے لیے نہیں ارے مرنے کے بعد کفن کے لیے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مانکہ 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 خلافت حسنہ میں جنا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاک رسول پاک سمیلالہ سبحان اللہ کے طور پر ایک چار پائی اور کا مکیاتی بولنے جا چار پائی ایک چار پائی ایک چار پائی ایک چار پائی سمجھ میں بات آگے ایک چار پائی چار پائی سمجھے اور وہ اٹھے تھے ایک کمرے میں اور ازانہ ایک وقت متعین کر دیا تھے یورپ کو دکھاتے تھے زیارت کر دیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حضرت عمر مارکہ سارے منہ کے مامو ہیں اور کارکی کے وہی بھی سلطنت اسلامیٰ پر پہی ہٹھے ہیں وہ پورے سلطنت اسلامیٰ پر پہی سمجھے ان کے پاس رسول پاک کی چادر پہ سبحان اللہ رسول پاک کا خیلدہ تھا بولو سبحان اللہ رسول پاک کا ہے تین چیزیں تھیں سمجھے مصطفیٰ کے بالے مبارک تھے بولو مصطفیٰ کے چادر میں کفن دینا مصطفیٰ کے کمیز میں کفن دینا مصطفیٰ کے داروں میں کفن دینا اور میری پیشن کر مصطفیٰ کے ناکھ میں اقدس کو رکھ دینا میری سبحان کے نیچے مصطفیٰ کے بارے مبارک کو رکھ دینا اللہ کی حبان صحابہ کرام کی زندگی بطارے میں میں نے بہنی جائے پر پاس کی جائے بہت طویل بہت ہوگی اس کے میرے عزیزوں چلت چلت یہی کہنا ہے آپ اختصار علماء کی بارگاہ میں آئے ہو یہ اختصار علماء بری اسری شخصیت کی حامل ہے جانے ہو صحیح بانوں میں اگر دیکھا جائے یہ علماء اکرام موجود ہیں ہر علماء کی بارگاہ سے حضرت علماء 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 حضرت علم اللہ حمد رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ حمد رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی حق چپلا ہو جسے میرے اوپر توبہ لازماتی ہوگی مولا تیرین بندوں کی موجودگی میں میں سر قدی سے توبہ کرتا ہوں اللہ میری توبہ کو قبول کرنا میرے قناہوں کو معاف کر دی اور مجھے ہی اور آئیں گے ان سارے زائرین کو فائزان افتحار قولما سے مصطفی صرما استفرنا ربی من تلے زمیتو بلے وما توفیقی اللہ بللہ وما علینا السلام علیکم ورحمت وآلہ وبرکاتہ آنکھ والوں پر یہ روشن ہے حقیقت آج بھی آنکھ والوں پر یہ روشن ہے حقیقت آج بھی اہلِ عالم کو ہے قرآن کی ضرورت آج بھی اے مسلمہ اس طرف ہاں تیرگی کو چھوڑ دے اے مسلمہ اس طرف ہاں تیرگی کو چھوڑ دے شم آئے منزل ہے نبی کی پاک سیرت آج بھی شم آئے منزل ہے نبی کی پاک سیرت آج بھی حضرات بڑے ہی مدلل اور مفصل آپ نے مستازر کریم حضرت علامہ مفتی انجد علی صاحب اللہ علامی مدزل العالی سے سنا سمات کیا تبرکات کے حمالے سے حضرت نے بڑا مدلل اور مفصل خطاق کیش دیا اور ہمارے اولاد کے ایمان کو دلا بکشا اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اور سبارک و تعالی ہمارے ان مقدس علماء سرام کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اب آئیے پھر مدینہ کے جانے جلو لگائیں اور بارگاہیں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہائے ناد بیش کرنے کے لیے ایک بار پھر میں چند بند کے لیے جنابِ قاطر جلو کرنے ساتھ کو آپ کی حوالی کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ دلے بس کل تڑکتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دلے بس کل تڑکتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نہ تکتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت مدھتے سرکار میں پڑھو ترانہ نون کا وجد میں آجائے ہر دیوانہ نون کا ایسی مدینہ یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مرسائی ہے گرم کی رسائی ہے مرسائی ہے مرسائی ہے مرسائی ہے سنتے ہیں کی محیشت میں صرف ان کی رسائی ہے مرسائی ہے کہ سب انہیں سب محشر میں للکار دیا ہم کو سب انہیں سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے گستوں کے آقا اے بے گستوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سے مرسائی ہے سب ان کی لصائی ہے سب ان محشر میں احباب کفن ڈھکے کو مجلیم کو نہ سرماو احباب کفن ڈھکے کو موہوں دیکھ کے کیا ہوگا موہوں دیکھ کے کیا ہوگا پرجے میں بھلائی ہے موہوں دیکھ کے کیا ہوگا پرجے میں بھلائی ہے کی تیبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد تیبا نہ صحیح افضل مکہ کی بڑا زاہد ہم جسٹ کے بند ہیں ہم جسٹ کے بند ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سنتے ہیں کی محصل میں صدقوں کی زاہداری ہے اور مفتی قصر اسمات میں مردہ میں یہ سکھ کیا تھا واللہ رضا واللہ مردہ میں یہ سکھ کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کی محشر میں صرف ان کی رسائی ہے چہرے پی ملک روجے شرکار کا نمک چہرے پی ملک روجے شرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے گنہگار کا نمک ہر زخمتے بلال یہ کہتے تھے جھوم کر یہ زخمتوں ہیں لجتِ اظہار کا نمک اور میدانِ جنگِ بدر میں یہ ماننا پڑا میدانِ جنگِ بدر میں یہ ماننا پڑا لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک اور اپنے ہویا پڑائے جاویت کوئی ہو اپنے ہو یا پرائے جاوے کوئی ہو کھاتے ہیں سب کے سب میرے سرکار کا نمت کھاتے ہیں سب کے سب میرے سرکار کا نمت حضرات عبائی حضرات اسلام علیکم و رب اللہ و رب اللہ ابھی کافی دیکھ سے آپ لوگوں نے بڑے بھی اچھی حداظ میں ناتیہ کلاف بھی سنا ہے اور دلشی تقریریں بھی آپ نے سنی ہیں یہ سدنا پور گاؤں یہ مسلمانوں کی آبادی کا مرکز ہے اور یہاں پہلے حضرت عبائی حضرات عبائی علیہ دفتو دنزمال عرام فرمارا ہے جو ایک زندہ ولی ہے ابھی آپ نے ان کے موالے میں جو حکم جانا ہے سنا ہے اور سب سے بڑی پھوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اگلے مفضل تشریف رہے ہیں اور آپ آ چکے ہیں تو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ باہ جنہوں نے اس سرزمین ہی کو نہیں پورے ہندوستان کو اپنے علیوی شبوں سے موتک کر لیا وہ یہاں پیانا فرمایا مجھ کو اس لیے آنا پڑا کہ ہمارے عزیف و قدر آپ کے بھی جانے والے ہیں اور کیا منشا ہوتا ہے وہ آپ کو سامنے بیان کریں گے میں آپ کو یہ یا دلانا چاہتا ہوں بہت سارے اس میں چہرے ایسے ہیں جو ہم کو نہیں پرچانتے ہوں گے لیکن جس عظیم مسجد میں حضورِ والا بڑھت کر تعلیم لیا کرتے تھے اس مسجدی مسجد کی چھت کا کام ہونا ہے اس لیے حضرات میں آپ کو ذہنے رہا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ بنا لیں اور اللہ رب العزت نے ان کے سرکے میں آپ کے جیفوں کو عطا کیا ہے تو آج جس عباقے سے جس خشبوں سے حضرت نے آپ کے بھی کو سخشات کیا ہے اسی انداز میں اس عظیم مسجد کی چھت کے لیے آپ کو آج پر مانے کے لیے ابھی شہر دن پہلے یہ دیوانے اس مسجد کی چھت کے لیے ہمارے مہارات نے پہنچے انہوں نے مجھے دیا تو میرے پاس تو بہت کچھ نہیں تھا لیکن میں نے پانچ ہزار روپے اگر نظرانہ پیش کیا اس طرح سے یہاں پہ جسے تو لوگ گئے ہوئے تھے وہ گواہ ہیں میں نے نظرانے کے ٹھنگ اس لیے کیا تھا کہ لگا تھا اس ہفتے میں تقریبا تیس ہزار روپے میں نے کئی مسجدوں میں کچھ گوربہ مساکیر کو دے دیئے تھے جیسے میرے پاس ایک آدمی نے دھوک گیا کہ میرے پاس دو وقت سے کھانا نہیں بنا ہم نے کہا کیوں اس لیے کسی لیٹر نہیں ہم نے کٹھاتا بھیجو اور میں نے اس کو عمد کیا ایسے ہمارات دن میں ایک آدمی ایک لگے کا ایک شیئرٹ ہوا اس کی ماں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ صحابی مزار انواروں تجلیات تفصیل کر رہے جس عجیم مسجد میں آپ تصویل کی تصویل کو تفصیل کر رہے تھے جس عجیم مسجد سے لگر آپ نے گفتی ہی بار کو پھرست کر دیا تھا وہ عظیر شاہ مسجد حضور کی شد میں تعلی ہو رہی ہے اس کے لیے میں آپ کو موالک بات دیتا ہوں ہمارے عظیم و قدر آپ کے پیچھ آئیں گے آج آپ کو دیل ٹھوڑ کر گئے اس عظیم مسجد میں حصہ لے لائے اور ایک بات میں اور صاحب کر دینا چاہتا ہوں کسی لئے ضرور رہا ہے ہم اس مسجد کو چھت کو لگواتے گی لیکن آج کی تاریخ میں وہ پیسہ دستیاب نہیں گیا بہت سارے لوگ اتراز کر رہے تھے کہ جب ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مجید کی چھت ہم اپنے کو چھت کی لگواتے گی لیجی صاحب نے دو سو روپے کی شروعات کر دیا ہے ہم اپنے عظیم و قردی کو اس کو سمجھ کے وہ آپ کے بیچ میں لائیں گے اور آپ مجھول کر مدد کریں گے حضرات اللہ اس نے زیادہ تسرے کہنا چاہتا ہوں اللہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی توفیق بکش افر کی قدر آنے علاوہ صاحب سمجھ جارش کرتا یعین اتا تعالی پر اسلام حلی جزا کا سمجھ جا حضرات یہ تھے اس بست کے صدر پر جا حضرت اللہ محمد شہد صاحب قبل قابل اس بازی کار گزار پر جامعہ رسی بل اللہ محراج کہنے سے جو اپنی شہالات کا اظہار کر رہی تھے اور آپ کو ایک تیغام کی نہیں ہے اب آئیئے میرا جانا حضی حضی روالا آج شک محراج گنج گورت اور دیوریہ رہی بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں پہنچ کر کے اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلب و جگر پر خطو نسرت کا علم پرد کر رہے ہیں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں آپ کا خطاب ہوتا ہے اور لوگ دانو تحقیل سے نواز کے ہیں بڑے پسند جیدگی کے ساتھ آپ کا خطاب سماع کیا جاتا ہے آپ اپنے خطاب نایاب سے امت مسلمہ کے نون حالوں میں عظم حسلہ شکر نصر جو سے انگل عصو علم کا جوابات اتنے خصوص نوجی سے دیتے ہیں کہ موت رجی دن بخط رہ جاتے ہیں خوص دلائل مجبور شواہد خطر انگیا کی استدلال سے ہر پڑا خطر خطر گروہ گل جیسے رضا آئیے بیعت آخیب اپنے مہمان خطیب کا استقبال کریں میری مراج خطیب حرد عزیز حضرت علامہ مولانہ قاری فیضان عزا صاحب قبلہ دیریاوی سے ہے آئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عرص مقدس حضرت قاری فیضان عزا صاحب قبلہ دیریاوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھل کے احساس کو لفتوں کا سمندر پہ دو پھول کے ہاتھ میں جسبات کا خنجر پہ دو شوشائے دیر کی طبعہ کا بھرم رکھنا ہے جو حرے عزیز کو یو کھا یا کھا ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے نبی کے روزے کو جن سلام کرتی ہے رشیط اللہ پھول میں بزن نبی سجا کر حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے السلام علیکم برحمت اللہ برحمت آپ اپنی ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رور پر جماعت سنت کے منتاز قطبہ مقبہ شعول پشم کرتے خصوصیت کے ساتھ عزیز اللہ شیف وحبت صاحب اللہ جو ممبر رور پر جب پار ہیں جن کا خطاب نرات قرآن وحادیث کے دلائق سے پر انہیں ملک ہندوستان میں پیغام پیش کرتے ہیں وہ ساتھ ملک ملک جب بہا میں آپ کے دیچو بیش تھوڑی دیر کے لئے میں حاضر آگا میرے بات بھی محیب مقرب حضور اقلاع مولان اللہ شتیل اختر نظامی کا ستار نیاز آپ آپ کو سمات دنی ہے اور آپ کے ملک نقی جو دکابت کا کام انجام دے رہے ہیں کامیابیوں کی منزل پر الحمدللہ یہ نورانی اجلاس پہنچتا ہوا نظر آرہا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک تین تی ہیرے ممبر اگر پہ جرم بار ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا مگر جہاں ہے وہی ممبر آپ میری طرف دیکھیں اور میں آپ کی طرف دیکھوں کسی دیکھنے میں بات ہو جائے بہت سارے خطبہ اور مقبہ ہیں الحمدللہ سالہ سال کی طرف تیم سال بھی یہ اُس سے پاپ کا جو پیغام ہر سال دیا جاتا ہے وہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سوالی سدا دے رہے ہیں باہر سے یہ سب سوالی سدا دے رہے ہیں باہر سے وہ فائز پاٹ رہے ہیں بہت 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 زیادہ پیغام دینے کے لئے تیار ہے اگر جو لوگ بلکل در کی طرح کھڑے نظر آر ہیں ان سے گدارش کروں گا اگر بیٹھنا بھی آپ جانتے ہیں اور بیٹھنے کا حنر آپ کے پاس ہے تو جگر چھوڑ کر کافی کرسیاں کالی ہیں آگ کے پیٹھ جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا کہ آپ حقیقت میں صاحب عرض کی عظمت کو سمجھ دے ہیں اور دیکھئیے مجھے لگے کہ میں گھنگوں کے درمیان کتاب نہیں کرنے آیا بلکہ بولنے والوں کے درمیان بولنے آیا ہوں اسی لیے کہ جب غوث عادم نے تقریر کی تھی تین سو کبر پھٹ گئی اور مردے باہر آئے تو کم سے کم غلام غوث عادم کی تقریر ہوتے دیں تو سبحان اللہ سبحان بولیں آپ لوگ سارے لوگ مل کے بولیں مجھے یقین ہے کہ پیٹان پر پانی کے جترات ہیں سننی زندہ دن مسلمات اور آئے ہمیں ظاہری جو اپنے تین کی وقت کو دیکھ کر ابھی بارہ بجے تک آپ جس طرح رہنا چاہئے جس طرح آپ کشیر کر رہے میرے بعد شاہر سنت نات خال رسول شوق صاحب قبلہ کی آمد ہوگی وہ مجھے دن بار ہے مجھے تھوڑی گیر آپ پرداش کر ابھی آپ نے معلوماتی پیغام کے ذریعے آپ نے سمات کیا حضرت اللہ و بولانا قابل بہل کیف اس لئے پیغام جو آپ نے اشارتہ سمجھ لیا محبتا آپ کے روبرو اگر جمعہ سمجھ آجائے تو انشاءاللہ پیغام ضرور پیش کیجئے گا میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر اپنی تقریر کا آغاز خطبے کے بعد پیغام آپ تک پہنچا دوں محبتا 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 سننے ساتھ کے سامنے جو جملہ اگر کہ گدر جائے تو ساتھ کو بھی یہ فقر ہوتا ہے قسم خدا کی جو میں محبتا کیا تھا اس محبتا رنگ اور فل دونوں میں محبتا 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 اگر ہاتھ پچا ہوا ہے اگر کردلا محبتا 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 جانے کے بعد آپ کے ہاتھ سلامت میں اٹھا کے بتا دیئے ہم حسینی ہیں الحمد اللہ سارے حسینی ہیں ہرے سارے حسینی ہیں ہاتھ ایک پڑھ ترہ ترہ احراض ہی آتی جو نف دروتی ہوئی یہ ملکل چلے اور ایسے سفر کریں گے انشاءاللہ تو سفر کا پیغاب اور سفر کا یہ نحیلہ ہے مگر ترہا سفر ہے جو سفر ہم کمانے کے لئے کہتے ہیں وہ سین ہے جمانے کے لئے کہتے ہیں وہ یہ چینل واضح اپنا بولیے کبھی کبھی بولیے میری تقریف تُم کہنا ہی فقط عظمت ملاد کی وجہ سے بولی جئے اس لئے کہ فارو قیادر کا یہ پیغام فقط رحی الاسلام جس نے ملاد عظمت دیل میں مسال لیا اس نے اسلام کو سرد دار سرد سرد فقط آپ سمجھ یاد بیٹھے کہا بس آپ اپنا منصر سمجھ جائیے تو انشاءاللہ خطبہ 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 سمجھ یہ آج کیا ہے نحمدون صلی و نسل لنو علی حبیب کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن رجیب و الفرطان الحلیب اعوذ باللہی من الشیطان و جن بسم اللہ وحیال وحیال یا اللہ وانتو بسم اللہ امتو باللہ صدق اللہ مولان و بل لغانا رسول لفق العبین وعین و بل کریم منحن علی وعید منشاہدین و شاکری منحن اللہ وقع عالمین آمین آمین الہ غیر حج آج اپنی کہتے ہیں ساتھ بارگاہ مشاہلت میں دروب پاک کا نظرانہ پیش کریں اور جو دروب یاد ہو وہی پڑھیں جیتنا یاد ہو اتنی پڑھیں مقد دل سے پڑھیں لگے کہ آپ محبت واج ہیں محمد عباد مبار مصر صلی اللہ و سلام علی و سلام اللہ صلی اللہ و سلام اللہ حبیب اللہ صلی اللہ خطبے کے بعد میں نے قرار مبدس کی آیت قریبہ کا جو بڑا میرے تلاوت اس کا سیدھا و صاف ترجمہ آپ سمجھ لیں انشاءاللہ اس کے بعد میں خطابت کے بیدان پہ پیغام نظر آلے کے بعد جو لوگ لوگ بھی لگائے رہی ہیں وہ لگا کے بیٹھے تو بہتر ہے اس لئے کہ وہ درد بھی اچھا نہیں لگتا جس پر فل نظر نہیں جمتی جس پر فل نہ ہو اس لئے آپ اتنے آلہ ہیں اتنا آپ کا مطبہ فل آلہ ہے کہ اگر بتا دوں انشاءاللہ تو ابھی سمجھ کر لگا لیں لیکن ابھی پیسہ نہیں ہے تو مانگ کر کے ادھان لگا لیجئے تا کی لگے کہ مسلمان کے گھر آپ نے آپ کے ذہن کے حاصل کو قریب کرنے کے لئے کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں اور عزی کے لہجے میں اکبر بھی بات کرتے ہیں بہت 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 یاد یہ میں تانی تیار کے لئے میں آگیا سننا نہ سننا آپ کا کام ہے بہت سارے ورائے کرام میں ممبر چھوٹ گا تاریخ لئے آگیا جب میں ہی سنن یں گے تو یہ سنانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لیکن آپ سننا چاہتے وہ تھوڑا پیداری میں آپ پھولا کرے گا مکمل تیار بول یہ یا حسین وہاں نئے مہینہ سفر کا لیکن پیداری کے لئے میں نے دیکھا کہ دیکھوں شپلا پور کے مسلمان ابھی اس مہینے کو بھوٹ چکے کہ ابھی ان کے سینے میں اتمت ہے شاید کہتا ہے کہ نبی کے لہجے میں خیدر بھی بات کرتے ہیں جب تک آواز نہیں گلے گی مسرہ آگے نہیں پھلے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سنتے کیسے ہیں نبی کے لہجے میں خیدر بھی بات کرتے ہیں سبحان اللہ اور حق سے بہو دیں جان حسین اللہ اچھا آپ مکمل یقین ہے نا چی آپ لوگوں کو یقین ہے چی مل گھنج نہیں ہے اپنے آپ پر یقین ہے نا اگر اسلام عورتوں کو اجازت دی دی تا کی تم بھی بول مہدان میں اتنے لوگوں پر ایک ہی عورت کھا لی یہ تو کہ اسلام نے کہا کہ پردے میں رہیں اور اپنے آواز کو پردے میں دیکھ اگر آپ مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اگر کے ساتھ میں چھکیے مت اٹھ کے بتائیے کہ ہم مرد ہیں بولیے یا یا رسول اللہ اب لگر آئے تکیرے دنے آپ سمجھ رہے کہ لوگوں کو بولنا چاہیے بولنا چاہیے احساس ہو جائے کہ ہم لوگ کو بولنا چاہیے دیکھ یہ بولیے گا آپ اندر ہنگر مجھے سبھال میں پھولی رات اکیرے میں آپ کو سبھال میں کس رائیت رکھتا ہوں لیکن اندر ہنگر آپ سالت تو بجی جائے اور اگر چاہیے چھکی بہت جلد ہو جائے جو مولانا مفتی عمد صاحب قبلہ نے پڑھ ہو سنائی اپنا سبب کہ ہم افتقال اولیاء کے چاہنے والے ہیں محبت سے وہ دیئے سبحان اللہ اور آواز آئے رسول اللہ نبی کے لہجے بے ہائیدر بھی باق کرتے ہیں تھوڑا سا میرے اون کے لوگ اگر سٹیز سے در اپنے رقم میں ردیب اور کافیہ ردیب اور دیکھئے ردیب اور کافیہ سکر نہیں سمجھ پاتے سنئے کہ شیئر جب تک ردیب اور کافیہ آپ نہ سمجھ پاتے سننے اور سننے 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 روپیہ یہ انعام انا انا ادھر رہے گا پیغام ادھر رہے گا شیئر رہتا ہوں شیئر رہے گا دلوازہ کھولے گا تبی تکیر ہوگی سننے چاہتے ہیں آپ ہاتھ کچھ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن دور والا کی ذات کو دیکھ جتین جانتے کہ ممبر نور پر جماعت سننے کا پہتری اور گنتاز سننے پیغام دینے کے ممبر نور پر چلوا بار ہے ارادہ آپ کا مکمل ہے سننہ دی بیل پر سنجو ہزار پائیس کا مال آیا ہو اگر آپ نے ذرا بھی نردر کیا تو اپیارہ کا دیکھ چلا جائیں گا پھر معاملہ چاہتے ہیں کہ کسی ساتھ مال ملے تو بلکل مال مال ملے نبی کے نہجے میں حیدر بھی پاک کرتے ہیں پیچھے سے آواز نہیں لگ دی رہے پر زبان سے گئی گر سبحان ہاتھ اٹھ جائے احساس ہو جائے انقلابی ماحول میں آئیے اس لیے کہ یہ کر سکا نہیں کر سکا ہے انقلابی ماحول میں جب آئیں گے تو پتا چلے گا کی بات ساتھ کیسے کی جائے اس لیے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ دل پیش کے دل اس لیے کہ کعبہ کو ہاتھی دیکھ مگر کعبہ بات سبحان اللہ نبی کے نہجے میں ہیدر بات کرتے ہیں نبی کے نہجے میں ہیدر بات کرتے ہیں ہیدر بات آواز ساؤن بہت کمزور ہے اس مائی سا دیکھ آپ غیرت بات ہیں غیرت دیکھ آپ سے بہتری اپ رکھنے والی میری مائی ہیں آپ دیکھ میری مائی ہیں اور آپ ہو آی ہیں یقین جانا ثابت ہو گیا یہاں سے مردوں سے آتا یہاں کی آورت نہیں سمجھ گیا تو صرف اس محضر میں یہ قصقے میں یہ اہی آورت سمجھ دار ہے اس کے بغل کی آورت بھی سمجھ آگر اب دوسرا معاملہ غضر نہیں آیا تو میں سمجھ گا یہ نہیں آورت وہ بھی ہو سکتے یہاں نہیں کئی سے رشتے دار آگئی تو بڑھتے پاس سمجھ جائے گی واقعی نیحا کی آورت مردوں سے سمجھ دار ہیں در اپنی لاج پچانی ہو تو کوئی مرد گردی سیاد آئے ورن دوسری آگئی تو معاملہ گرد ہوگا اس لئے آپ ہیں کیا چیز اگر آپ سے پہلے کسی نے قدم رکھا تو بھی معاملہ ہوگا مرد جو اسے پہلے آکے پیش کرے محبت کا حضر آرہ مجھے تبین ہے سبحان حضر آہل اس چین جان پہلے شیر پڑتا ہوں کی ناپی کے لہجے میں خیدر ہائدر بات دول جب جتا مجھے مہا نہیں ملے گا میں سنانی کیا کی مجھے میرے بات دیگی سارے ونگا جا پہلے مہا مہا سنانگا مہا سنانگا مہ مہ اGo مولانا شکر صحابی کے دکار میں حاضر کرانے گا نقید جلاس سے ہوں میرے محق مقدم مولانا شکر صلی اللہ یقین کی بیباری ہو مائکن کی حوالے مگر کچھ لینا چاہتے ہیں اور کچھ محفت سے دینا چاہتے ہیں تو زب کھوڑنا پڑے گا راضی ہیں اس بات پر راضی ہیں جب کہ گلئے یا رسول اللہ یہ شیر کا اعتقال کیلئے کی آگر بڑھنے کی کوشش میں کن ہوں شاہد کہتا ہے کی نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں اور علی کے لہجے میں اکبر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں اور علی کے لہجے میں اکبر بھی بات کرتے ہیں اور شہید ہو کے بھی غاموش رہ نہیں سکتے یہ کربہ ماہ کا تسر بھی بات کرتے ہیں نارے تقدیر نارے رسالت علماء اہل سنت نارے تقدیر نارے رسالت بہت فور بہت فور شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں بتاؤ کہ انہیں لا جواب آپ ہو جس مجلس میں ذکر کا پہمان سننے کے لئے آپ حاضر آئے ہیں انشاءاللہ اگر ذہن بنا دیا جو تقریر ملکی ہندوستان در اکثر صوبوں میں کبھی کبھی کرتا ہو انشاءاللہ آج کروں گا مگر ذہن حاضر کیجئے نبی کے نحجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں اور علی کے نحجے میں اکبر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں عقیدہ نے بلیت اسلامیہ یقین جانئے پینام آپ کے امروز درہ پیدار ہوئیے تکی سننے کے لئے جب تک میں مکمل تیار نہیں کر لیتا پھر آپ کا لے کے آگے نہیں بڑھتا کوئی چھوٹ نہ جائے اس سفر میں اس لیے میرے ساتھ چلنا ہے بلکل تیاری آپ کی ہونی چاہیے میرے ساتھ مندل پہ پہنچنا ہے بلکل وفاداری آپ کی ہونی چاہیے اس لیے مندل پہ سفر کا بہینہ سفر آپ کی شروع کر دو اپنا پیغام آپ کے امروز دینا چاہتا ہوں شانِ حسین دیکھ کر آسمت مچھل گئی بلکل تیم نید کے باستے رحمت مع جائے شاہل حسین دیکھ کر اسمت میں چل گئی اور ابن علی کے وانسے رحمت میں چل گئی اور مٹھ کا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت میں چل گئی مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت میں چل گئی امت دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے پور کرب کام کرب میں سے دھاٹھنگھر نے کہی ہے امت اور وہ نے یہ امت دیکھا ہے آپ نے امت کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے امت امت کی بات ہائیں کہاں دیکھا ہے آپ نے ملسی مدد سے بچے سے پوچھا لیا کہ آپ آپ کس کے کلاس میں ہو وہ بچہ سبت نہیں پایا کہاں میں حافی جی کی امت بچے کہا رہا ہے بچہ پچھو وہ سمجھا کہاں پوچھا جائے آپ تو سمجھتا ہے نا امت سبت ہے نا کہاں ہے امت یاد سارے لوگ بیچے ہو کہاں ہے امت سبحان اللہ چلیے پیغام دینا چاہوں گا کہ شان حسین پیغام دیت کر رحمت میں چل گئی اور اپنے عزی کے واسطے رحمت میں چل گئی اور وٹ جاتا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تھا وہ امت جب میں ملک جام تو بولنا ہے آپ کو ہے جب میں ملک جام تو بولنا ہے آپ کو ہے جب میں ملک جام تو بولنا آپ کو ہے دونوں طرح سے معاملہ ہو اللہ نے اپنے محبوب کے لئے کہا انت عشتی وانہ عشت پائے محبوب تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں اب کہاں پہ آپ چھو رہنے کے لئے ہیں پیدار ہوئے تب جا کے مطا دیکھئے پیغام نظر آئے پا الحمدللہ یہ پیغام آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں ہشان نے حسین دیکھ کر عصمت مچل گئی اور اپنے عدی کے باستے رحمت مچل گئی اور ملک جاتا کر بنا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت مچل گئی اور میسے پر سر پلندہ کا سینب رہی گوا بھائی کے لب ہیلے کو تلاوت مچل گئی اور یہ کیسا شہصوار ہے گرن کو ہدا دیا یہ کیسا شہصوار ہے گرن کو ہدا دیا عقبر کو دیکھتے ہی شہاست مچل گئی اور لگ کے ہی لگ پہ تبسم جو آ گیا اسکر جو مسکنائے تو جنت مچل گئی اور بشکی کا پشت پر ہے تو ہاتھوں میں ہے علم اب باس کی عطا پہ شجاعت مچل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بشکی کا پشت پر ہے تو ہاتھوں میں ہے علم اب باس کی عطا پہ شجاعت مچل گئی آپ لگ رہا ہے کہیں کہیں اور آپ کا ذہن بڑھا ہے آپ میں نے کہا ہے یہی رہی اور سب کچھ یہی رکھئے تھاکہ آنے والے کو جتت نہ ہو سنانے والے کو پریشانی نہ ہو کہنے والے کو جتتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے جب آپ رات قربان کر ہی رہے ہیں تو بے کار نہ گزاریں آپ کہیں گے مولانا پہت سور سے ہم کہیں گے کبھی معاملہ حل ہوگا نہ دور سے صحیح کم سے کم یہ نہ دور سے تو بول ہی دیجئے کہ بگل والا سمجھ جائے کہ یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک آواز نہ آئے لا صحیح مگر بگل والا سمجھے کی کہنا چاہے ہو سکتا ہے بگل والے کو معلوم نہ ہو اور جو بگل والا ہے اس کو معلوم ہو کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تو آپ کی آواز کو سن کر کے وہ بھی سبحان اللہ بول دے تو ہم سے کم نہ پیدے کیا اس کے خاتے میں چلی جائیں گی لوگ این سال سے انطلاع کر رہے ہیں کہ پندرہ خندر اللہ کب خاتے میں آئے گا ابھی تک پہنی تک نہ ہوئی چاہاں پرماتے ہیں ادھر سبحان اللہ بول دے تک نہ پہلے کیا تمہارے خاتے میں پہنچ جائے گی نیکیان چما کرنے کے لیے ہو وہ آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا نیکیان چمک کرنے کے لیے ہو برہن اللہ کب خلا رہا سمانا پڑے گا نیکیان چمک کرنے کے لیے ہو وہ کچھ میں کو جتنے لفت کو پیغام کرنے زمان سے لفت کو آتا کرنا پڑے گا اس لئے میں کہنا چاہوں گا یا کی جانگے یہ سارو نارے تکبیر نارے رسالت عرض افتخاری نارے تکبیر نارے رسالت یہ سار خدا کے لئے یہ دل یہ سار سبا کے لئے یہ دل مسطفہ کے لئے دل کی قیمت جو نہ سمجھ پائے وہ کچھ ہی نہیں دل کی قیمت نہ جانے وہ کچھ نہیں جانتایا یہ دل کیا ہے آپ کو ہوگے مولانا دل ہم کہاں سے سمجھے چھتیس پاڑی کو چھیل کے دل نکالا جائے گا دفتہ کے سمجھے کسی کے کہنے سے ہم دل کو کیسے سمجھ رہے ہیں کسی کے آواز دولے سے ہم دل کو کیسے جاننے ہم نے اپنے دل کو دیکھا نہیں کیسے voir دل رہنا چاہیے ویسا ہی دل ہے بدل نہیں ہم نے اپنے پانی کو چیرا نہیں ہم نے دل اپنا دیکھا نہیں دوسرے کا دل کیا ہے یہ نہیں معلوم مگر میرا دل اگر ہوتا تو چھلنے کے بعد پتا جل گاتا یہ نمازی کا دل ہے یہ ہانکی کا دل ہے یہ قاضی کا دل ہے یہ مفتاکی کا دل ہے یہ فریزار کا دل ہے یہ عبادت 보고 گنار کا دل ہے دل کو سامنے رکھا جائے گا دل کیا ہے دل کو سمجھ کے دل کو تیر ہے موبری کا دل سے لے آیا بہت 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 تُو نے اپنے دل کے بارے میں جانا ہی کتنا خیل ہوتی ہے تیرہ دل کتنا آل ہے تیرا دل کتنا آل ہے تیرا دل جس دل کو کہا گیا قلب المومن عالی اللہ مومن کا دل عرصہ لے آئی اب آؤ کاریٹر کہوں یہ تو آپ نے سمجھ لیا قلب المومن عالی اللہ مومن کا دل عرصہ لے آئی ہے مگر کبھی دور کیا کہ مومن کے دل کی آسمت اتنا بھرم دکھاؤ یہ جواب ملے گا لوگو سنو سنو اس لیے اللہ کا گھر کعبہ ہے اس کو سب دیکھتے ہیں مگر دل ایسا دل ہے اس کو رب دیکھتا ہے رب دیکھتا ہے اس کو سب دیکھتا ہے